موسیقی مشکار بھائیو جائے گو ماتا جائے گو پال آج ہم بات کرتے ہیں کوچر بھومی کا گو ماتا کیلئے کیا حمد ہوئے دوستو یہ ویڈیو بھادریہ گوشالہ کا ویڈیو ہے اس گوشالہ میں لگ بگ ایک لاکھ پچیس ہزار بیگا جمین جو اورن کی جمین ہے جو ماتا جی کی جمین کہتے ہیں وہ جمین ہے اس بار بھگوان کی کرپاش بہت اچھی ورشہ ہوئی اور چاروں طرف گھاسی گھاس ہو گئی جو لگ بگ سال دو سال کے لیے گو ماتا کے لیے اپیوکت ہے جو یہاں پہ لگ بگ چالیس پیتالیس زار گو ماتا ہے میں اتنی بار بھادریہ آیا اتنی ہیلڈی سیچویشن میں گائیو کو اتنی صحیح سیچویشن میں گائیو کو کبھی نہیں دیکھا جو تھوڑی کمجور ہے وہ عمر میں ہونے کے قرن گو ماتا ہے کمجور ہے یہ جو گو ماتا ہے چڑھنے جاتی ہے چاروں طرف دیکھ لیجئے آپ یہ رگستان ہے اور یہاں پہ جس طرح سے گھاس بھگوان بھی گائے کے لیے گو ماتا کے لیے کیسے ویوستہ کرتا ہے آپ دیکھئے ساری گو ماتا ہے چڑھنے کے بعد میں جب پانی پینے واپس آتی ہے تو یہ اس سمیں کا درشے ہے بہت سندر درشے ہے دوستو بھارتیا گو ونش کا یہی میتو ہے اور اسی چارے کے اندر جو بھادوے کا گھی کہتے ہیں بھادو مہا کہتے ہیں تو یہی چارہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری عوشدیا پونر نوا ہے بھرنٹ ہے اور بھی دویوین دویوین ترکی تیس سے چالیس ترکی عوشدیا گو ماتا ہے چار کے آتی ہے اس کا جو گھی بنتا ہے وہ گھی سواستے کے لیے شب سے اچھا گھی ہوتا ہے بھادریہ گوشالہ میں ادکتر لگ بگ نبے سے پنچانو پرتیسط تک میل ونس ہی ہے ابھی شموردن کے لیے اور باقی چیزوں کے الگ الگ باڑے بنایا ہیں اور وہاں پہ لائٹ دور دور تک نہیں ہونے کی سیچویشن میں موبیل چارج کرنے کے لیے لائٹیں کم رہتی ہیں اور یہ جو جالکی ہے کیر ہے اس طرح کے جو پیڑ ہے ان کی چایا میں بہت ٹھنڈک رہتی ہے دوستو گرمی واپس کیا ہے برسات کے بعد میں وہ مشکہ موسم ہے پر بہت ہی ٹھنڈک رہتی ہے اس طرح سے الگ الگ باڑے بنائے ہوئے ابھی اندر کی طرف اور وہاں شموردن کے وشے پہ بھی کاری ہو رہا ہے اور اس طرح کے وشے پہ سبھی پرکلپ چل رہے ہیں سبھی گوشالہوں میں جو بہت خوشی کی بات ہے دوستو جب بھی کسی گوشالہ میں جاتا ہوں اور ایسی سموردن کے پرکلپ دیکھتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے باقی سارے بچھلے تو بہار وچھرن کرنے کھلے میں نکل گئے کیونکہ لگ بہت دس بھیگا کا جمین کا پورا ایریا بچھلوں کے لئے چھوڑا ہوا ہے یہ تھوڑی ہیلتھ جن کی ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ اسے پریشٹ کرتے ہیں اور بہت ہی سندر دوستو اس وشے پہ دیریدرے یہاں کام ہو رہا ہے اور یہ صحیح میں ریزلٹ دے گا آنے والے ٹائم میں سبھی گوشالہوں کے لئے اور رشٹی ہے باقی سارے لوگ ہے جوگل جی ہے انہوں نے اپنے جیون کا سارا سمیں یہاں پہ دیکھے اس کے کاریوں کو کرنا شروع کیا ہے یہ پیارا سب اچھا اپنی ماں کو رنبھا رہا تھا اور سب کو ادھر چھوڑ کے اس طرح آ گیا ایسے درشے جب دیکھتے ہیں نا دوستو تو یہ ماترت ہوئا جبردست اس کے رنبھانے کے آواز کے ساتھ میں گومتہ بھی ساتھ میں آواز کرتی تھی اور یہ جو پیورٹی کہتے ہیں تھار کی جو سندرتہ کہتے ہیں تھار کی وہ تھار کی سندرتہ ہے وہاں بھی دیکھو گی گائے گائے دیکھے گی تو باستہ میں مرندہ مند تو یہی کہلائے گا دوستو اس طرح کے پیڑ سارے جالکیا ہے کہہ رہے بولڈی ہے یہ سارے پیڑ جگہ جگہ لگے ہوئے تو گومتہ کے لئے چاہے بھی جبردست ہے اور بیچ بیچ میں چارہ ہوگانے کی بیوستہ بھی کی گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے گومتہوں کے وچرن کی جگہ 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 اگر ہم نے گوچھر کے روپ میں چھوڑی ہوتی تو آج اس حالات میں ہم ہوتے نہیں آج گاہ گومتہ کو اس حالات میں ہم چھوڑتے نہیں کچھ کھانے کو نہیں دور دور تک گائےوں کی جو حالت دیکھتا ہوں اس طرح کی پرکلب ہوتے تو بھگوان اپنا بارش میں کیونکہ گوبر میں بیچ سب جگہ چلے جاتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو اس سے گھاس وغیرہ سالی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور جو سندر شموردن کے مادین سے تھارپرہ کا دیلے دیلے کیوں نندی چانن سے بھی لائے یہاں پہ بھی نندی تیار کیے گئے اور آدھرنی مہاراج جی کا بھی شپن تھا چودہ باڑے بنائے تھے انہوں نے یہاں پہ ٹوپل کے ساتھ میں چھے سے ساتھ نسلوں کو یہاں پہ شموردن کرنے کے وشے پہ کارے کرنا تھا ایسے دیلے شپنے والے سندھ کے آشریباد سے جو یہ پرکلب یہاں پہ ہوا ہے وہ پرکلب دیلے دیلے سفلتہ کی آگے اور پہنچے اور اس کے لئے ہم سبھی کا جو پریاش ہو وہ ہوتا رہے اور جگل جیسے اور بھی وقتیتو تیار ہو جو ایسی گوشوالاو کو سنبھالنے کے لئے کارے کرے مدوسن جی ویاز جیسے وقتیتو جنہوں نے پورا جیون گوشوالا کو سمرپت کیا مہاراج جگنمن ہے یہ جو شیون گھاس کے بوٹے ہے جگہ جگہ شیون گھاس کو بھی لگیا گیا ہے بہت لمبی ہائٹ کرتی ہے بہت اچھی گھاس ہوتی ہے تو اس گھاس کو بھی آگے کازری کے مدنے سے ویڈیو بھی دکھاؤں گا آپ کو جی گو ماتا جی گو پال جھوڑے رہے